السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ ناظرین آج ماہ جمعات المبارک کا دن ہے تمام بھائی و بہنوں کو جمعہ مبارک ناظرین ماہ جمادی الاخر کے آخری دن بچے ہیں اور ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ناظرین یہ مہینے کے آخری دن بچے ہیں اور یہ جو جمعہ ہے وہ جمادی الاخر کا آخری جمعہ ہے تو اس دن گفلت میں نہ گزارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے اللہ کی عبادت میں گزارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آپ آخری ان ایاموں کو گزارے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا ہی رہے گا ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور جمعات المبارک کے دن اثر کے نماز کے بعد کرنے کا ایک روحانی اور طاقتور کرشمائی عمل لے کر حاضر ہوا ہو ناظرین یہ جو عمل ہے اگر آپ نے آج اثر کی نماز کے بعد اگر کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا رزق اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا کہ آپ کی وہم و گمار میں بھی نہیں ہوگا اور آپ کے رزق میں اور کاروبار میں ایسی برکتیں ہوگی ایسی برکتیں ہوگی تھی کبھی آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی ناظرین بہت ہی طاقتور عمل ہے اس عمل کو آپ آج کے دن ضرور کر لیں ناظرین اگر آپ اس عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویڈیو میں بنے رہے اس ویڈیو کو دل سے لائک ان شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جمعات المبارک کے صدقے میں تمام کے رزق میں فراوانی اتا فرمائے تمام کے رزق میں کاروبار میں برکتیں اتا فرمائے تمام کی دیلی مرادوں کو جائز حاجتوں کو مقصد کو پورا فرمائے تمام کی جو بھی پریشانی ہے مولا کریم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما آمین یارب العالمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دے اب آئیے اس عمل کے طریقے کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جمعات المبارک کے دن اثر کے نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کریں اور جب عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درش شریف پر لینا ہے اگر آپ گیرہ مرتبہ پرنا چاہے تو بھی پر سکتے ہیں مگر کم سے کم تین مرتبہ درش شریف لازمی پر لے اس کے بعد آپ کو پچاس مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو پر لینی ہے الحمد شریف کی صورت سورہ فاتحہ آپ کو پچاس مرتبہ پر لینی ہے اس کے بعد آپ کو یہ پرنا ہے سبحان اللہ العظیم کہ آپ کو دس مرتبہ پل لینا ہے اور آخر میں پھر آپ کو تین مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ آپ دلشری پل لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کاروبار کے حوالے سے رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ برکتے بھی عطا فرمائے گا رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے گا اور پھر جو ہے آپ کی جو بھی حاجتیں ہوگی جو بھی دعائے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی تو بس آج کے لئے تناہی السلام علیکم اللہ حافظ